اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں سعودی عرب کے کچھ ضروری اور بڑی اپ ڈیٹ اس کے علاوہ یہاں پہ منسٹری آف ہیمن ڈیسورس این سوسل ڈیولیمنٹ کی طرف سے اپ ڈیٹ آئی ہے آج اس کے بارے میں بتانے والا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کی امین اسٹریٹس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو لوگ سعودی عرب میں ہیں اب کیا ان کو توقع نہ یوز کرنا ہوگا کی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ اپ ڈیٹ آئی ہے کہ آپ کو توقع نہ ایمین اسٹریٹس نہیں دکھانا ہوگا نہ آپ کو ماس پہننا ہوگا تو آئیے اس اپ ڈیٹ کے بارے میں پورا جانتے ہیں تو ویڈیو لاس تک ضرور دیکھیں اور چھوٹی سی ریکویشٹ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں دوستو یہاں پہ کنٹریک کے مطابق ایک اپ ڈیٹ آئی ہے منسٹری آف ہیمن ڈیسورس سائن سوسل ڈیولیمنٹ کی طرف سے یہاں دوستو یہاں پہ بتایا گیا ہے جو لوگ سعودی عرب میں کنٹریک کے مطابق کام کرتے ہیں یعنی جو لوگ آپ آئیں گے کنٹریک کے مطابق کام ہوگا اگر ان کا کنٹریک ختم ہوتا ہے اس کے بعد کمپنی یہاں پہ ایکسپیرینس لیٹر دے گی دوستو یہاں پہ یہ بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس لیٹر یعنی جو لوگ آپ کام کرتے ہیں سعودی عرب میں جس کمپنی میں جس کٹیگری میں آپ کام کرتے ہیں اس کا کنٹریک بنتا ہے دوستو اس کا کنٹریک جیسے آپ کا ختم ہوتا ہے انڈ ہوتا ہے اس کنٹریک کا تو آپ کو یہاں پہ کمپنی ایک ایکسپیرینس لیٹر پروائیٹ کرے گی جس میں یہاں پہ آپ کی سیلیری لکھی جائے گی آپ کے کام کے بارے میں لکھا جائے گا اس سے آپ کو بہت بینفیٹ ملنے والی ہے یہاں دوستو جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس لیٹر اگر مل جاتا ہے تو اسی ایکسپیرینس لیٹر کی حساب سے آپ کو دوسری کمپنی میں بھی دیکھا کہیں دوسرے کنٹری میں اگر جانا چاہتے ہیں یا پھر کہیں دوسری کمپنی میں جانا چاہتے ہیں تو اس ایکسپیرینس لیٹر کے مادیم سے آپ کو بہت اچھی جواب ملنے والی ہے یعنی آپ کے experience letter کو دیکھتے ہوئے آپ کی job کو decide کیا جائے گا آپ کی salary کو decide کیا جائے گا کہ آپ کی salary کیتنی ہوگی اور اسی experience letter میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ آپ کی پہلے جس company میں کام کرتے تو وہاں پہ کیتنی salary تھی لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھتا تھا Gr nurse horse tilator ملے گا اسی میں salary لکھئی تو کیا مجھے دوسری company میں salary زیادہ ملے گی کی نہیں ملے گی تو یہاں پہ میں بتا دوں کہ اگر آپ کئی بھی company میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ اپنا ایکسپیرینس لیٹر دکھاتے ہیں تب آپ اس سے جو سیلری ملتی تھی اس سے زیادہ بڑھا کہ وہ کمپنی دے گی اگر اس کو ضرورت ہوگی تو اگر نہیں ضرورت ہو وہاں پہ آپ کو جوابی نہیں ملے گی اور یہاں پہ میں بتا دوں جو لوگ ایکسپیرینس لیٹر بنتا ہے جب کمپنی میں اس سے پہلے اپنے کمپنی یا مدیر سے ایک مرتبہ بات کر کے ایک مرتبہ تھوڑا سے ایک اشارہ کر دیں کہ وہ ایکسپیرینس لیٹر میں تھوڑا سا سیلری بڑھا کے لگ دے اس ایکسپیرینس لیٹر سے آپ کو بہت اچھا بینیفٹ ملنا اور یہ ایکسپیرینس لیٹر آپ کو کمپنی فری میں پروائیٹ کرے گی یہاں پہ رول ان لیگولیشن بنایا گیا ہیمن ریسورس کی طرف سے اپ ڈیٹ میں بتایا گیا کہ آپ کو یہ ہر کمپنی دے گی اور وہ بھی فری میں آپ کو ملے گا آپ کو کوئی پیسہ کوئی چارج نہیں دینا ہوگا تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ ہیمن ریسورس کی اگلی اپ ڈیٹ آپ سے میں شیئر کر دوں منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے اپ ڈیٹ آئے جو بتایا گیا کہ سعودی عرب میں ساری کے ساری پابندیوں کو ختم کر دیا گیا جیسے کہ یہاں پہ ماسکو پہننا اور آپ کو توقلنا اسٹیٹس دکھانا یعنی آپ کی انجیکشن لگی آپ کا گرین اسٹیٹس ہے کی نہیں ہے تب ہی آپ کو مارکیٹ میں مول میں حلنے دیا جاتا تھا لیکن یہاں پہ ساری کے ساری پابندیوں کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن سوائے یہاں پہ ایک سر ترکھی گئی کہ آپ کو اگر مسجد نبی یا مسجد العرم میں کہیں جاتے ہیں آپ کو مکہ مدینہ میں تب آپ کو وہاں پہ اپنے ماسکو پہننا ضروری ہے جیہاں دوستو یہاں پہ بتایا گیا ابھی حج کا سیزن بھی چلنا ہے انشاءاللہ وہ بھی آگے چل کے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا کیونکہ وہاں پہ بہت زیارت کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں تو جیسے کہ اس سال کا حج ایک میلین لوگوں کو بتایا گیا کہ انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں باہر کنٹے سے ایک میلین لوگ آئیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ سعودی عرب میں جیسے کہ یہاں سے بھی بہت زیارے لوگ جائیں گے یعنی بہت زیادہ بھیل ہونے والی ہے تو آپ کو ماسک پہننا ہوگا جیہاں دوستو اپ ڈیٹ کے مطابق یہ بتایا گیا کہ منٹری آپ انٹیرین نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ بند جگہ آپ کو ماسک پہننا ہے لیکن یہاں پہ ساری کے ساری پابندیوں کو ہتم کر دیا گیا فائنلی بتا دیا گیا کہ اب آپ کو ماسک کہیں پہننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کو کسی جگہ کسی مال کسی مارکٹ میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو توقع نہ دکھانے کی ضرورت نہیں یعنی آپ کے گرین اسٹیٹس کو سو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ سعودی سیٹی جانا جو لوگ سعودی عرب میں ان کو ویکسین کمپلیٹ کرنا ضروری ہے جیہاں دوستو یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر آپ کی دو ویکسین کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ کو دوسرے ویکسین لینے کے بعد تین مہینے کے بعد آپ کو تیس کی کوراک لینی ہوگی یعنی بوشٹر ڈوز آپ کو لینا ہوگا اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ آپ کو میں بتا دوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے سعودی عرب میں ساری کے ساری پابندیوں کو ختم کر دیا گیا لیکن یہاں پہ یو اے ای یعنی دوبائی میں یہاں پہ ایک بار پھر زور دیا گیا کہ آپ کو ماسک پہننا ہوگا یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب میں بھی کورونا کے کیس ڈیلی کے ڈیلی ایک ہزار پلس آ رہے ہیں ویسے ہی آپ کو میں بتا دوں دوبائی میں بھی کیس بڑھ رہا ہے لیکن یہاں پہ ساری کے ساری پابندیوں کو الحمدللہ ہٹا لیا گیا ہے آپ اپنا خیال رکھیں اگر آپ نے ویکسین کمپلیٹ نہیں کیے سعودی عرب میں تو آپ ویکسین کو ضرور جا کے کمپلیٹ کریں آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اپنی امنیوٹی کو مضبوط رکھیں اگر آپ کی امنیوٹی کمزور ہوگی تو آپ کرونا پوسٹیب ہو سکتے ہیں تو یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا اگر چینل پہ نئے تو سبسکرائب کرنا کیونکہ میں اجاز چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کو نیک ویڈیو ساتھ ملتا ہوں دعا مياد رکھنا اللہ حافظ